السلام علیکم سٹوڈنٹ آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ایک نیا ٹاپک انٹیگریشن کا ٹاپک ہے اور یہ سیکنڈ ایر کا بہت ہی امپورٹن ٹاپک ہے ڈیریویٹیو کے بعد جو موسٹ امپورٹن ٹاپک ہے وہ ہے انٹیگریشن تو بیسیکلی انٹیگریشن کیا ہوتی ہے آج ہم اس ویڈیو لیکچر میں انٹیگریشن کا انٹروڈکشن پڑھیں گے تو انٹیگریشن کیا ہوتی ہے انٹیگریشن ڈیریویشن کا انٹی پروسیس ہوتی ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں اس کو یہ ریورس ہوتی ہے کنورس تو ہم سیمپل آسان ورڈنگ میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ انٹی پروسیس ہے کس کا ڈیریویٹیو کا جس ویلیو کا ڈیریویٹیو لیں جو آنسر آئے اسی ویلیو کی اگر انٹیگریشن لیں تو وہ ڈیریویٹیو کے ایک والاتی ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے کنورس ہیں بیسکلی انٹیگریشن فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے انٹیگریشن بیسکلی ایریا فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں لیکن یہ جو انٹیگریشن کا جو ایریا سے تعلق ہے وہ انشاءاللہ ہم 3.6 میں پڑھیں گے ایکسرسائز نمبر 3.6 وہاں سے ایریا سے ریلیٹڈ کوئسنز ہیں اور لیمٹ بھی کیون ہے تو آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جسٹ انٹروڈکشن تو انٹروڈکشن میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ دیریویٹیو کا جو کنورس ہے یہ کس طرح سے ہے for example کچھ اہم باتیں ہیں جو میں بتاؤں گا جیسے کوئی بھی کانسٹنٹ ہے کانسٹنٹ سے مراد 0,1,2,3,4,5 کوئی بھی کانسٹنٹ ہے تو میں اس کانسٹنٹ کو c لکھ دیتا ہوں اگر میں اس کا دیریویٹیو لوں یہاں پہ یاد رکھے گا 1,2,3 ہے کانسٹنٹ سے مراد تو کانسٹنٹ کا دیریویٹیو 0 ہوگا ٹھیک ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ کانسٹنٹ کا دیریویٹیو 0 ہو جگا لیکن ہی انٹیگریشن کے کیس میں اگر 0 کی انٹیگریشن لینی پڑ جائے with respect to s تو اس کی جو کہ انٹیگریشن ہوگی constant تو دیکھیں کانسٹنٹ کا دیریویٹیو 0 0 کی انٹیگریشن constant تو یہ ایک دوسرے کا anti-process ہوگے تو اسی طرح سے ہمیں پتہ ہے کہ جو دیریویٹیو ہوتا ہے جس ویلیو کا دیریویٹیو لیں اسی ویریابل کے respect for example x کا دیریویٹیو with respect to x y کا دیریویٹیو with respect to y تو وہ 1 ہوتا ہے تو 1 کی اگر میں انٹیگریشن کروں گا with respect to x تو وہ جو کہ ہے ہمارے پاس کیا بن جائے گی x بن جائے گی x کا دیریویٹیو 1 ہوا تو 1 کی انٹیگریشن x ہو جائے گی سیم اسی طرح میں جب دیریویٹیو لوں گا for example ہمارے پاس exponential function ہوتا تھا e raised to the power ax تو e raised to the power ax کا ڈیریویٹیو ہم کس طرح سے لیتے تھے کہ پہلے ہم اس function کو as it is لکھ دیتے تھے پھر اس کی power کا جو ڈیریویٹیو ہوتا تھا اس سے multiply کر دیتے power کا ڈیریویٹیو میں x1 ہو جائے گا a as it is آ جائے گا تو یہ ڈیریویٹیو آ جائے گا جبکہ انٹیگریشن میں exponential function جو ہوگا ٹھیک ہے جو exponential function ہوگا اس کی جو کہ ہے sorry integration کیسے لیں گے کہ اس exponential function کو as it is لکھیں گے اس کے ڈیریویٹیو کو simple divide کروا دیں گے یہاں پہ ہم نے اس کے ڈیریویٹیو کو multiply کروایا ہے ادھر کیا کر دیں گے divide اور ایک اور چیز ہم نے کیا کرنا ہے ادھر ایک constant add کروانا ہے کوئی بھی constant constant کا مطلب c ہے یہاں پہ 1,2,3 کوئی بھی value ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے constant کا مطلب جیسے for example میں ڈیریویٹیو لیتا ہوں یہ constant کی value سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ میں ڈیریویٹیو لیتا ہوں x پلس 5 کا ڈیریویٹیو لیتا ہوں تو x کا ڈیریویٹیو تو ہو گیا 1 اور 5 کا ڈیریویٹیو 0 تو وہ ہم لکھتے نہیں ہیں تو اگر میں اس کو anti-process میں جاؤں اگر میں اس کا anti-process کروں مطلب 1 پلس 0 تو لکھ سکتا ہوں کیونکہ 5 کا ڈیریویٹیو ہو گیا 0 تو اگر میں اس کا ڈیریویٹیو integration لوں اس کی تو 1 کی integration کیا ہو جائے گی x اور 0 کی integration کوئی نہ کوئی constant تو اسی وجہ سے ہم کوئی نہ کوئی constant add کرتے ہیں وہ constant 0 بھی ہو سکتا ہے وہ constant کوئی value بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو جو بھی integration ہم جس value کی بھی لیں گے ہمیں لازمی constant add کروانا ہے تو اب ہے fifth میں next مطلب کے بتاتا ہوں اس کا فارمولا اگر کسی بھی value کی power میں variable آ جائے ٹھیک ہے تو اس کا کس طرح سے کرتے ہیں اس کو ویسے یہ 2.6 میں بقائدہ prove ہے تو اس کو short form میں میں بتا رہا ہوں کہ پہلے آپ نے اس کو as it is لکھنا ہے ٹھیک ہے جو base ہوگی base ہے یہاں پہ a اس کا log لے لینا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے جب ہم یہاں پر اسی value کی integration کرتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے اس value کو as it is اوپر لکھنا ہے یہاں log a سے multiply کروایا تھا ادھر log a سے divide کروا دینا ہے اور کوئی نہ کوئی constant add کروا دینا ہے تو next جو کہ ہے ہمیں پتا ہے log function کا derivative تو log function کا derivative کس طرح لیتے ہیں کہ جو log کے آگے ہوتا ہے اس کو ہم over میں لکھ دیتے ہیں آگے فردر اس کے derivative سے multiply کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ 1 over x کی integration 1 over x dx 1 over x جہاں پر بھی آجے گا اس کی integration بنجے گی log of x plus c تو same as it is اب ہم چلتے ہیں trigonometric formulas کی طرف تو ہمیں پتا ہے derivative ہوتا ہے sine ax کا کیا ہوتا ہے sine ax sine کا derivative ہوتا ہے cause ax اب اس کا جو angle ہے ax اس angle کا derivative کیا بنے گا ax کا derivative بنے گا a جو ہم اس سے multiply کروا دیتے ہیں لیکن integration میں تھوڑا یہ ہے کہ ادھر cause ax کی میں integration لیتا ہوں cause ax کی اگر میں integration لیتا ہوں تو وہ sine ax بن جاتی ہے cause کی integration ہوتی ہے sine ax کا derivative چونکہ a ہوتا ہے تو ہم نے یہاں پہ divide کروانا ہے جس طرح سے power میں ہم نے کیا کیا تھا power divide کروائی تھی ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا کرنا ہے ادھر angle کا derivative divide کروانا ہے ادھر angle کا derivative multiply کرواتے ہیں اور ادھر angle کا derivative divide کرواتے ہیں اور simple power کا تو میں نے بتایا نہیں simple power for example x square یا x cube کا derivative جو ہم لیتے ہیں وہ کس طرح سے لیتے ہیں power پہلے power میں سے 1 minus پھر without power اور لے کے multiply کرواتے ہیں لیکن integration میں x کی power 3 کا اگر میں integration لوں گا تو ہم نے کیا کرنا ہے power میں 1 add کروا دینا ہے power میں 1 add کروا مطلب 3 plus 1 4 اور اسی سے ہم نے divide کروا دینا ہے اور 1 constant add کروا دینا ہے تو یہ integration کا rule تھا تو اب جو کہ ہے next formula جو کہ ہے وہ ہے 10 ہمیں پتا ہے کہ جو کہ ہے 10 کا formula ہوتا ہے derivation میں secant square ٹھیک ہے اور جو angle ہوگا وہ as it is آ رہے گا ٹھیک ہے پھر ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر integration میں جو secant square کی integration ہوگی secant square ax کی integration ہے وہ کر دینی ہے 10 ax plus constant تو اسی طرح سے 10 میں نمبر پہ میں بتاتا چلوں derivative of ہمیں پتا ہے secant کا derivative ہوتا ہے وہ secant x 10x اور اس کے آگے angle کے derivative سے ادھر بھی multiply کروا جائیں sorry ادھر بھی چونکہ angle کا derivative جو ادھر divide ہو جائے گا ٹھیک ہے تو secant derivative secant x 10x اسی طرح سے 10 کی یہ secant ax اور 10 ax کی جو integration ہوگی اس کی integration میں لوں گا وہ جسٹ کیا آجے گی secant ax ٹھیک ہے اور اس کے angle کا derivative ہوگا وہ نیچے divide ہو جائے گا آگے کیا کر دیں گے کوئی constant ایڈ کرواریں گے اب ہم نے لینا ہے derivative cos secant ہمیں پتا ہے cos secant derivative ہوتا ہے minus cos secant اور cot اور پھر آگے angle derivative سے multiply کرواریتے ہیں جبکہ اس پورے کی integration cos secant cot اس کی جو integration ہوگی وہ بن جائے گی صرف cos secant اور یہ جو minus ہے یہ shift ہو جائے گا تو یہاں پہ مطلب minus تو اس angle کے derivative سے ہم کیا کرتے گے اس کو divide کروا دیں گے plus c ٹھیک ہے تو ہمیں پتا ہے کہ cos derivative ہوتا ہے cos ax derivative وہ ہوتا ہے sin ax اور angle derivative سے multiply کروار جاتے اور یہاں minus آ جاتا ہے cos اس کی میں integration لوں گا تو sin ax کی جب میں integration لوں گا with respect to x تو یہ بنجے cos angle کے derivative سے divide کروا دیں گے c add کروائیں گے اور یہ minus ہوگا یہ shift کر دیں گے مطلب minus یہاں پہ آ جائے گا تو inverse ہے cos derivative minus sin sin integration minus cos تو اب ہم شروع کرتے ہیں inverse ہمیں پتہ ہے sin inverse کا formula کیا ہوتا derivative d over dx sin inverse x اس کا derivative ہوتا ہے 1 by square root 1 minus angle کا square یہ angle x ہے تو angle کا square سیم اسی طرح اگر اس کی integration آ جائے تو for example 1 by square root 1 minus x square بن جائے اور اس کے ہمیں integration لینی ہو تو یہ بنتی ہے sin تو اگر یہاں پہ minus ہو جائے گا تو just cause inverse x آ جائے گا کیونکہ میں پتہ cause inverse x کے formula بھی یہی ہوتا ہے لیکن صرف minus آتا ہے تو ہم نے کہا کرنا ادھر بھی cause inverse کا formula جو just minus میں آ جائے گا تو اسی طرح سے جو next ہے وہ میں بتاتا ہوں 10 اس کی integration لوں گا with respect to x تو یہ بنجے 10 x 10 inverse x تو یہ ہمارے پاس inverse function ہوا ٹھیک ہے اگر تو یہاں پہ minus ہوگا تو ہم اس کو cot میں shift کر دیں گا یہ بنجے گا cot inverse x ٹھیک ہے اس کے بعد 15 نمبر پہ اگر میرے پاس derivative ہو cause secant inverse x تو یہ بنتا ہے minus 1 over x square root x square minus 1 یہ cosecant square derivative ہے تو just ہم نے کیا کرنی ہے اس کی integration loom ہے 1 over x square root x square minus 1 dx تو اس کی integration بنتی ہے cosecant inverse x ٹھیک ہے تو یہ جو minus ہے یہ ادھر shift کر دیں minus آجے پلس سوری چلیں secant کی بتا آجتا ہوں secant inverse x کا derivative ہمیں پتا ہے secant inverse x کا derivative ہوتا 1 over x square root x square minus 1 ٹھیک ہے تو 1 over x square root x square minus 1 کی integration کیا ہو جائے dx اس کی integration ہو جائے secant inverse x plus c تو یہ تھا introduction integration کا اس میں جو important formula ہیں وہ یاد کرنے پڑیں گے اگر تو یہ formula ہوں گے تو انشاءاللہ chapter بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا اگر یہ ویڈیو لائک نہیں کی تو فورا لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو کا فوری نوٹیفکیشن مل سکیں اللہ حافظ